چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے گھر ٹوڑ جائے گا تو ہم کہاں رائیں گے ہمیں خر سے بے خر نہ کرے جائے ہم اپنے بیماروں کو بچے کو کہاں لے کر جائیں گے ہم اپنی آواز کجام اپنی تک پوچھانا چاہتے ہیں ہمارے گھر نہیں ہو جا رہے یہ لگ ادھرکھن کے حلدوانی کے قریب پچاس ہزار لوگوں کے لیے آج کا دن بہت اہم ہے کیونکہ آج ان پچاس ہزار لوگوں کے آشیانے کو زمی دوز ہونے سے اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ ہے سپریم کورٹ دراصل حلدوانی کے بنبھول پورا اور گفور بستی میں رہ رہے لوگوں پر ریلوے کی زمین پر اتکرمن کرنے کا آروب ہے ریلوے کا دعویٰ ہے کہ اس کی 78 اکر زمین پر عوید قبضہ ہے اور ریلوے کی زمین پر 4365 کچھے پکے مکان بنے ہوئے ہیں جس کو لے کر ہائی کورٹ نے 20 دسمبر کو ریلوے کی زمین پر عوید اتکرمن ہٹانے کے آدیش دیئے تھے آج اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی پچاس ہزار لوگوں کی نظرے سپریم کورٹ پر ٹکی ہوئی ہیں آج سپریم کورٹ تیہ کرے گا کہ ریلوے کی زمین پر بنے گھروں پر بلڈوزر چلے گا یا پھر نہیں سمان کے آگے نہیں آئیں گے اور جو فیصلہ اچھ نیالے کا ہے اور سروچت نیالے پر ہمیں پورا بروسہ ہے کہ وہاں سے میں نیائے ملے گا اور اگر جہاں تک یہ سرکار جو گونگی بیری سرکار تو تھی ہے وہ اندی بھی ہو چکی ہے چاہے پردیش کی ہوئے یا دیش کی ہو اور جس طریقے سے یہاں کے پرتنیدی ہمارے میر جوگندر سنگھ رو سیلا جو بلکل نادارہ تھے مدیو کو لے کر دو آدمیوں کو بھی آفت آتی ہے تو شہر کے ناغریف ہونے کے ناتے اور یہاں کے میروں کے ناتے ان کو یہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا تو یہ ان کی سوچی سمبی ساجش سامنے آ رہی ہے یہاں کے سانسات گاہے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نیالے کو پوری طریقے سے گمراہ کر کے جو یہ فیصلہ آئے اچھتن نیالے سے ہم نے اس سے سمبان ضرور کریں گے اور سروچت نیالے پر ہمیں پورا بروسہ ہے اور ابھی تو یہ مکان ٹوٹے نہیں ہیں جب آدمی لوگوں کو جس طرح سے ابھی یہ پلاننگ ہے مکان ٹوٹ لگی ہم لوگ سڑکے پورٹ رہے ہیں اگر ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے جو پروالا نہ کرے کوئی فیصلہ ہے تو ہزوانی کے اندر جو تبہی ہوگی یہ ابھی یہاں کے سرکار کو پتہ نہیں ہے اس کی ذمہ دار یہاں کے سرکار ہوگی ہے وہیں دوسری اور لوگوں نے سڑکوں پہ اتر کر ساموہک نماز ادا کی ہے اور اپنے گھروں کو بچانے کے لیے دعاوں کا دور بھی لگتار جاری ہے آپ کو بتا دیں اتکرمن دھست کرنے سے پہلے ہی مسلم بہل علاقے بن بھول پورا میں نشے دھاگیا لاغو ہو جائے گی ساتھ ہی چودہ کمپنی پیرا ملٹری فورس پانچ کمپنی آر پی ایف اور آر ای ایف سمیت پی ای سی اور بھاری پولیس بل چپے چپے پر تینات رہے گا تناو کو دیکھ سے ہوئے پولیس آمجن کے ہتیار لے کر پہنچنے یا اکھٹا ہونے پر بھی پابندی لگائے گی پولیس نے علاقے کے دو سو سولہ لوگوں سے لائسنسی ہتیار بھی جمع کر لیے ہیں وہیں نینیتال کے ایس ایس پی پانکش بھٹ نے کہا کہ ہائی کوٹ کے آدیش کا پالن کیا جا رہا ہے تیاریاں پوری ہیں بتایا جاتا ہے کہ بنبھول پورا اور گفور بستی میں ریلوے کی بھومی پر پچاس سال پہلے اتیکرمن شروع ہوا تھا اتیکرمن اب ریلوے کی اٹھتر اکر زمین پر فیل گیا ہے حالانکہ اس تھانیا لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ پچاس سال سے زیادہ سمیے سے یہاں رہ رہے ہیں انہیں ووٹر کارڈ آدھار کارڈ راشن کارڈ بجلی پانی سڑک سکول سبھی سویدھائیں بھی خود سرکار نہیں دی ہے لوگ سبھی سرکاری یوجناوں کا بھی لاب اٹھا رہے ہیں پی ایم آواز یوجنا سے بھی لوگ لابانویت ہو چکے ہیں دعویٰ ہے کہ وہ نگر نگم کو ٹیکس بھی دیتے ہیں ہمارے باپ دادہ یہی پہ پیدا ہو یہی پہ مر گئے یہی پہ گزر گئے ہمارے بتا دیں ان میں مسلم آبادی کی بہولتہ ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کوٹ اپنا فیصلہ بستی کے لوگوں کے حط میں سناتی ہے یا پھر آج بستی کے لوگوں کے آشیانوں پر بلڈوزر چلے گا بیورو ریپورٹ نیشن بان